والدین کے گزرنے کے بعد عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ کیا کریں کیا کریں نہیں دعا کریں یہ دعا ایک ایسی چیز ہے جس سے والدین کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں اور وہاں وہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ میرے درجے بلند ہونے کے سبب کیا ہیں تب بتایا جاتا ہے کہ تمہارے اولاد دعا کر رہیے تمہارے لیے ہمیشہ خیال رکھیں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہیں کہ اے اللہ ہمارے والدین کے روحوں کو عالی علیین میں جگاتے اے اللہ ہمارے والدین کے مقامات کو بہت بلند کرتے اے اللہ ہمارے والدین کے جنت الفردوس میں مقام بناتے اے اللہ ہمارے والدین کے قبروں کو جنت کے باغشوں میں سے ایک باغشہ بناتے یہ جب دعا کرتا ہے کون دیڑھ روپیہ کا مولوی نہیں سوا گیڑھ روپیہ کا فاتحہ کرنے والا نہیں یہ خود کا بیٹا کرتا ہے تو اثر کرتا ہے ہم دعا بھی مانگنا چاہتے ہیں فاتحہ بھی پڑھوانا چاہتے ہیں تو سوا گیڑھ روپیہ کا مولوی کو بھلاتے ہیں اسے تمہارے والدین سے کیا غرض ہے اسے تو وہ پیسے سے غرض ہے پہلے ہی دے کے کہو کہ نو جی پڑھو مت تو وہ علیہ السلام علیکم بڑا ہی بڑا ہی شکریہ مولی صاحب تمہیں پیلٹ پیسہ دے دیئے میں جا کے آتا ہوں اسے کیا کہے آپ کے والد سے اسے دنی انصیت ہے ارے آپ کو کرنا چاہیے اولاد کو ایسے تیار کریں کہ وہ آپ کے بعد آپ کے لئے صدق جاریہ بن جائے عذاب جاریہ نہ بنیں آج مسلمانوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے اپنی اولاد کو اس نظر سے تولنا چاہیے اپنی اولاد کو اس نظر سے پرورش کرنا چاہیے یہ اولاد میرے لئے صدق جاریہ بنے گی یہ عذاب جاریہ بنے گی آپ اس کو ڈین سکھائیں آپ اس کو فحاشی و عریانی سکھائیں آپ اس کو بگاڑ کے سمام اجباب لے کر دیں اور مر جائیں تو بتائیے وہ سواب جاریہ ہے یا عذاب جاریہ ہے وہ عذاب جاریہ بنے گی وہ جو جو عمل آپ نے اس کے لئے ساتھ دے کے کیا ہے جہاں جہاں وہ گناہ کرے گا اس کا عذاب بھی آپ پر آئے گا آپ ایسی اولاد کو تیار کریں جو آپ کے لئے سواب جاریہ بن جائے ایسے ایسے حالات بھی دیکھنے میں آتے ہیں خون کے آنسو رونا پڑتے ہیں والد کا جنازہ ہے باہر دستی بن کے اولاد کھڑی ہوئے ہیں کیا پیشاپ کی پاکی نہیں مولی صاحب ارے بدبخت باپ کا جنازہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنے کی حمد نہیں ہے تیرے اندر پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے پڑھانا لینا ہی چاہتا ایسی اولاد کو تیار کر کے مرا تو باپ کا جنازہ پڑھنے کا ہی آتا ہے اس وقت بھی کہتا ہے پاکی نہیں ہے ایسا بدبخت وہ عذاب جاریہ بنے گا یا سواب جاریہ بنے گا ایسے کتنے ہیں جو مولی صاحب کو ڈھون کے لئے آتے ہیں غسل کروانا ہے غصال کو ڈھونتے پہتا ہے تیرا والد مرا ہے ابھی اس کچھ ہونے کے لئے ڈر ہے تجھ کو ایسی اولاد ہے جس کو تیرے والد کا کفن دفن نہیں آتا تیری والد تیرا اولاد انجینئر ہے ڈاکٹر ہے وکیل ہے فلاہ ہے لیکن باب کو نرحانا دھولانا نہیں آتا کفنانا دفنانا نہیں آتا نماز جنازہ پڑھانا نہیں آتا ایسی اولاد کو تیار کر کے ان کے لئے خون پسینہ بہا کر اپنی کمائی ان پہ خرج کر کے مرتا ہے انسان کیا لے کے جاتا ہے عذاب جاریہ لے کے جاتا ہے اے اولاد کو تیار کرنے کے لئے تم اللہ کو ناراض کر دیتے ہو اس طرح کی اولاد تمہارے لئے اچھا بنے گی نہ دنیا میں اچھا بنے گی نہ آخرت میں اچھا بنے گی دنیا میں ایسی اولاد کو تیار کرو ایسی اولاد کو تیار کرو اگر تمہارا اپنا مقام بھی جنت میں گھڑ جائے تو اولاد کے ذریعے بلند مقام پہ تم پہنچ جاؤ یہ اولاد ہے یہ بہت بڑا زینہ ہے یہ بہت بڑی سڑھی ہے یہ بہترین ذریعہ ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تم کوشش کرو میری اولاد مر جائے تو نماز جنازہ وہ خود پڑے دس دس درد مندی سے اولاد اپنے باپ کی اپنے والدین کی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے کوئی دوسرا پڑھ سکتا ہے جو جذبات اس کے اندر دل کے اندر موجزن ہو سکتے وہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے یہ تو عموم ہے ہم تو کیا کر لیا مولوی کے سفرد کر دیا ان سب چیزوں یاد رکھ لیجئے یہ اولاد کبھی آپ کے لئے کام دینے والی نہیں ہے کہا انجینئر بنا لو ڈاکٹر بنا لو فلاں بنا لو یاد رکھو سب کا سب خسارہ ہے سب کا سب خسارہ ہے والعصر زمانے کی خسم کھا کے کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ان الانسان لفی خسر خسارہ ہے انسان سرہ انسان سرے زمانے کا انسان آدم سے لے کر آخری انسان تک خسارہ ہے یہ کون خسارے سے نکلا ہے آمنوا وعملوا الصالحات تواصل بالحق تواصل بالصبر ایمان لایا عمل صالح کیا صبر کی تلقین کرتا رہا اور حق کی تبلیغ کرتا رہا یہ ہے خسارے سے نکلنے والا ان بنیادوں پہ اپنی اولاد کو سوارو بناو تعلیم دو خواہ ایک اے بی سی دی کا حرف نہ پڑھاؤ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایک لفظ نہ پڑھاؤ انگلیش کا تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایک علم و فنون کا علیہ بنا پڑھاؤ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ذمہ داری ہے اللہ کے کلام کو پڑھانے کی ذمہ داری ہے اصول ایمان کو سکلانے کی ذمہ داری ہے احکامات الہیہ کی تعلیم دینے کی ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تخوے کو بتانے کی ذمہ داری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کو سکانے کی ذمہ داری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سکانے کی ذمہ داری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اولاد کے دلوں میں جاگزی کرنے کی کہاں بھٹک رہے ہیں ہمارے والدین کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہمارے والدین اس دنیا کو بنانے 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 میں لگے ہوئے ہیں ایسی دنیا جب خالی ہاتھ انسان جاتا ہے تو کفن بھی اس کا نیا اس کے اندر کی کوئی چیز دنیا کی نہیں ہے وہ بھی پھٹا پرانا چند دن کے اندر ہو جاتا ہے ہٹتیاں الگ گوشت الگ خون الگ بکریاں کھا جاتی ہیں کیڑے مکھوڑے جسم کو کھا جاتے ہیں اس دنیا کو بنانے میں لگے رہو لگے رہو لگے رہو اور آخر میں جب جاؤ تو تمہاری اولاد تمہاری نیک نامی کے باعث بننے کے بجائے بدنامی کا باعث بنے تمہاری اولاد تمہارے لیے سواب جاریہ بننے کے بجائے عذاب جاریہ بن جائیں کہ اس کو کوئی تیار ہے قبول کرنے کے لیے اگر نہیں ہے تو اللہ کے لیے ہوش کے نہ کھن لو اپنی اولاد کی تربیت قرآن پر کرو اپنی اولاد کی تربیت قرآن اور حدیث پر کرو اپنی اولاد کو تعلیم دو قرآن اور سنت کی سکھاؤ قرآن اگر نہیں آتا ہے تو خود سیکھو اداروں میں داخل کرو مراکز میں داخل کرو پیچھے لگو کہ اللہ کا کوئی بندہ تمہارے اولاد میں سے کوئی ایک بندہ کوئی ایک اولاد کم از کم قرآن کا ایک سورہ بھی یاد کر لی تو وہ تمہارے لیے صدقے جا رہی ہے آج ہم نے اس کے لیے انتہائی لا پروہ انتہائی لا پروہ انتہائی لا پروہ اولاد کچھ کرے نہیں حق ہے پوچھا جائے اور آپ ہی کے لیے نفصان ہے بد ganم انتہائی لا پروہ تھے تو شکنان ہے وہ